کانپور ریلوے ٹریک کی سازش کا آتنکی کنیکشن بھی سامنے آ رہا ہے سامنے آ رہا ہے آتنکی فرحت اللہ گوری کا آڈیو فرحت اللہ گوری نے جہاں پر ٹریک پر سازش کی بات کہی تھی فرحت اللہ گوری سلیپر سیل کو ایکٹیو کر رہا ہے ایسی جانکاری بھی ہے فرحت اللہ کے آڈیو کے بعد پرینوں کے خلاف سازش کی یہ بات سامنے آئی یعنی کہ یہ جو گھٹنائے کے بعد ایک ہو رہی ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی آتنکی کنیکشن ہو کیونکہ یہ ٹرین سے جڑی ہوئی گھٹنائے اور پھر فرحت اللہ کا یہ آڈیو سامنے آنا جس میں ٹرینوں کے خلاف سازش کی بات کہی گئی ہے اب ایسے میں آتنکی کنیکشن اگر ہے اور ٹرینوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش اور جس طریقے سے یہ پوری پلاننگ ہوئی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ نقصان کے ارادے سے تھی کیونکہ کل کی یہ جو گھٹنا گھٹی ہے جہاں اور جس جگہ گھٹی ہے آس پاس سونسان ایریا تھا یعنی بڑا نقصان پہنچانا تھا بارود وہاں سے ملا پیٹرل کی بوتل وہاں سے ملی گیس سلینڈر سے بلاسٹ کروانا تھا اور جو پیٹرل والی بوتلیں تھے اس میں باتی بھی لگی ہوئی تھی یعنی پوری طرح سے پلاننگ تھی اور یہاں پلاننگ تھی کہ ٹرین بری طرح سے ایک شتیگرست ہو ٹرین میں بیٹھے ہوئے پیسنجرز کو بڑا سے بڑا نقصان پہنچے یہ پوری سازش کی بو سامنے آ رہی ہے اور اس معاملے میں چھے سندگر ابھی تک پکڑے گئے ہیں فرات اللہ گوری سٹیفر سل کو ایکٹیو کر رہا تھا یہ بھی اندر کی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے اس خبر کو لے کر ہم بات کریں گے میرے ساتھ میں خاص میمان جھڑ گئے ہیں گیان پرکاس شترویدی میرے ساتھ میں جھڑے ہیں آپ دونوں کا ہی بہت سواگت انڈیا نیوز پر گیان پرکاس شترویدی جی پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی یوپی میں ایک مہینے کے بھیتر بھیتر تین ایسی گھٹنائیں ہو گئی ہیں الگ الگ طریقے سے جہاں پر ٹرین کو ڈی ریل کرانے کی کوشش کی گئی ہے یہاں ٹرین کو پلٹوانے کی کوشش کی گئی ہے اور اب رہ رہ کر یہ جو کنیکشنز ہیں یہ آتنکی کنیکشن کی طرف سامنے جا رہے ہیں یہ جو فرات اللہ گوری کا جو ویڈیو ہے مافی جو آڈیو ہے اس میں ٹرین کے خلاف سازش کی بات کہی گئی ہے کیا کنیکشن ہو سکتا ہے کیسے کنیکشن ہو سکتا ہے اور جان پوچھ کر یوپی ہی کیوں چنا گیا حالانکہ اجمیر سے بھی ایسی خبر سامنے آئے یا بھی ہم نے درشکو کو بتایا بلکہ صحیح سوال کیا آپ نے میری آواز آپ پک جا رہی ہوگی جی آواز آ رہی ہے nothing is unplanned unplanned تو کچھ نہیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ سب planning کے تحت ہو رہا ہے یہ کوئی شرارتی تب تو ایسا کام نہیں کر رہے ہیں میں نے پہلے دن سے کہا آج کے آپ کے چینل کے مادہم تبھی کہہ رہا ہوں یہ جو ہمارے پڑوسی راست ہے جو ہمارے ساتھ شتروت بیوہار رکھتے ہیں یہ سارے کے سارے سکری ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں بھارت کو آرثک روپ سے توڑ بھی آ جائے اور بھارت کی ارث بیوستہ میں بھارتی ریلوں کا سروچ ستھان ہے وہ جنتہ کو تو لے جانے لانے کا کام کرتے اس سے بڑا کام جتنا بھی ہمارے مالواہن کی چھمتا ہے یہ سب سے ادھک اسی پر آسلت ہے یہ اس کو ڈیڈیل کر دیں گے اس کو توڑ دیں گے اس کو دھست کر دیں گے تو ہمارے آواغمن کی بیوستہ کے بعد سیدھا پرواب ہماری آرثک بیوستہ پر پڑے گا دوسری بات میں نے اس کے سجھاؤ کے روپ میں میں نے اور کہیا اور آپ کو بتا رہا ہوں ہم اس میں ساری بیوستہ کر لیں گے ہم اس میں کریکرز لگا لیں گے ہم اس میں سنسر لگا لیں گے ہمارے پاس اتنے پول ہیں ہم سارے پول پر کیمرے لگا لیں گے وہ ساری چیزیں ہم کر لیں گے لیکن اسے بھی تو کھرچ آئے گا جو چیز بڑی شانتی پور طریقے سے چل رہی ہے اس کو کھرچ بڑھا دیں گے کھرچ کون بہن کرے گا بھارت کی جنتہ بہن کرے گی سرکار تو بہن کرے گی سرکار تو گھر کے روپ نمتے پرات کر لے گی میں گھرے طریقے سے کہہ رہا ہوں یہ شرارتی طتوں کا قطعی کسی کونے سے کام نہیں ہے یہ بلکل سو چیز سمجھے رن نیت کے تحت کیا جانا اب آیا آپ نے ایک سوال اور کیا کہ یوپی کوئی کو چونہ گیا کیونکہ ایک کارن کیا ہے نا جاتیگت اور پارٹی کے لیبل پر کسی طرح کے کوئی کمنٹ نہیں دیتا لیکن انہیں یہ لگتا ہے باہر کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان راجیوں کو ویسیس روپ سے ہم ڈیمیز کر دیں گے ان کی امیز کو خراب کر دیں گے ان کو دھوست کر دیں گے تو جو یہاں پر آنے والے وہ دیوگ ہیں جو باہر ہمارے دیوگ آنے والے ہیں اس طرح پر دیس میں اس پر بڑا پر بہا پڑے گا لوگ ڈھرنے لگیں گے وہاں پر بیابتا کرنے سے ڈھرنے لگیں گے اپنے دیوگ لگانے سے ڈرنے لگیں گے یہ سب کچھ بہت سو سمجھ کے پلانڈ میں میں کر رہے ہیں میرے میں بھی ایسا اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہاں بھی ہم ڈسرب کریں کہ دیوگ دھندے نہ لگنے پائیں لوگوں میں دہ ساتھ آ جائے ایک ڈر پھیل جائے اس ڈر کو قائم رکھنے کے لیے جو یہ ایسا کام کر رہے ہیں ابھی ایک چینل کے ماتھ کہہ بھی رہے تھے کہ یہ ٹرین جہاد ہم نے اس طرح کے شبدوں کا استعمال ہی نہیں کر گئے کیونکہ انہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ بھارتی ریلوں میں لگ بک آسٹریلیا کی آدھی آبادی ایک دن میں رن کر رہی ہوتی ہے تو اس میں ہر دھرم جاتی مجھب کے لوگ رہتے ہیں مارے جائیں گے تو سب مارے جائیں گے مرتو جو ہے نا اس میں دھرم جاتی مجھب و لنگ کا عدیت نہیں کرتی اس طرح کے شبدوں کو ہم کہہ کر کے اور بڑھاوا دیتے ہیں ہمارا کام کیا ہے دیکھیں میں آپ کو صدھاؤ آپ نے مانگانی لگے پہلے ہی دے دے رہا ہوں پتہ نہیں مجھے آپ ستائی میں دیں گی یا نہیں دیں گی اس میں آئی بی ایل آئیو کے علاوہ ہم لوگ پہلے پولس میں گرام سمیتیوں کو بہت سسکت کرتے تھے اگل بگل ٹریک کے گرام سمیتیوں کو ہم مجبوط کریں ان کی میٹنگ کریں انہیں بتائیں اور ان کو جوڑیں ان کو کچھ پیسے دیں موبائل کا کس طرح کی کوئی حرکت ہو تو ہم کو بتاؤ ہم گپنیتہ رکھیں گے یہ سارا کام اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو بھارتی ارتبیوستہ کے لیے ہم بہت بڑی ایک چنوٹی پیس کرنے جا رہے ہیں وہ چنوٹی ہوگی ٹرین یہ لائیف لائی ہے بھارتی یہ دھمنیوں میں ہمارے دھمنیوں میں جو ہے نا یہ کولسٹرال پیدا کرنے کی کوسز کی جاری ہے کولسٹرال کو کاندیدان کرنا پڑے گا اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کس کے پلس پلس کرے آئی بی کرے نہیں بھارت کی جنتہ کنزیومر نہیں ہے ہم بھارت کی جنتہ کے سجگ لوگ ہیں ایک ایچ وقت کو انبول کریں لیکن یہاں پر بھی چالا کی رکھائی گئی یعن پرکاش شدربیدی جی یہاں پر بھی چالا کی رکھائی گئی ہے یہ جو سازش رچی گئی ہے یہاں دور دور تک سونسان ایریا ہے سوال اس کو لے کر بھی اٹھتا ہے کہ کیا جانبوچ کر اس سونسان ایریا کو چنا گیا ہوگا جہاں دور دور تک مدد کے لیے کوئی نہ آئے جہاں پر دور دور تک کوئی کلو نہ چھوٹے کیونکہ گاؤں والوں سے جب پوچھا گیا جو پانچ سو میٹر یا اس سے زیادہ دوری پر تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں آواز ضرور ہم تک کہنچی تھی لیکن ہم نے کسی کو آتے یا جاتے نہیں دیکھا یہ بھی ایک سیف سائٹ آپشن چنا گیا ہوگا رتناکر سنگ جی اتر پردیش گھنی آبادی کا سب سے زیادہ آبادی والا پردیش اور یہاں ایک مہینے میں تین ایسے سازشیں رچی گئیں ہم سنتے تھے سے پہلے بم دھماکے ہوا کرتے تھے اور ایسی جگہ آتنگ کی بم دھماکے کرتے تھے جہاں زیادہ سے زیادہ بھیڑ ہو لیکن ٹرین بھارتی ہے ٹرین جو کی کھچا کھچ بھری ہوتی ہے پیسنجرز کی بھرمان ہوتی ہے ٹرینوں کو لے کر اگر یہ آتنگ کی کنیکشن سامنے آ رہا ہے اور ٹرینوں کو لے کر اگر یہ سازش ہو رہی ہے پلٹانے کی یا جلانے کی یا اس طرح کے بڑے حادثیں کرانے کی تو پھر کیسے نپٹیں گے ان سے دیکھیں نشیط روپ سے آپ نے جو کہا اور میں نے ابھی جن کی باتیں سنی پوروائی ہے جو بٹھے ہیں یہاں پہ نشیط روپ سے وہ باتیں بہت سنجیان اور بہت دمدھیر دمدھیرکا والی باتیں ہیں اور آتنگبادیوں نے جس طرح سے یہ نیا موڈیول accept کیا ہے نیا موڈیول تیار کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں دیش میں جہاں پہ آتنگ کی حملے اب بند ہو گئے ہیں تو اس موڈیول کو جو آسفل ہو گیا ہے آتنگ کیوں دوارہ تو اب یہ نیا موڈیول ان کا چالو ہو گیا ہے جہاں پہ دیکھا آپ نے کہ چاہے وہ کانپور کی گھٹنا ہو جہاں پہ گیس سیلنڈر رکھنے کا کام کیا گیا ہے چاہے پہ آلی گڑ ہو جہاں پہ ایک ہیوی میٹل ایلائی ویل جو ہے ٹریک پہ رکھا گیا تھا جہاں فاروخ آباد میں دیکھتے کہ ایک بڑا سا پیڑ کا تنہ جو ہے اس کو رکھ دیا گیا چاہے بجنور کی گھٹنا دیکھنے یہ تمام گھٹنائیں جو ہے وہ درشاتی ہے کہ آتنگبادیوں نے ایک نیا موڈیول جو ہے شروع کر دیا ہے چونکہ اس دیس میں پرتی دن دھائی کروڑ لوگ وہ ٹرین سے سفر کرتے ہیں اور بیٹے دس سال میں ستائیس ہزار نئے ٹریکس موڈی سرکار نے بنایا ہے اور ان کو بڑا ایزی ٹارگیٹ ہو گیا ہے ان کو ٹریکس پہ جو ہے اس طرح سے گھٹناوں کو انجام دینے کا تو کہیں نہ کہیں یا ایک کوئی مامولی گھٹنا نہیں ہے ایک بڑی آتنگ کی جو ہے ساجیس دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ دیس کو جو باٹنے والی شکتیاں ہیں دیس کو جو توڑنے والی شکتیاں ہیں وہ آتنگ کی گھٹنا ہے تو کر نہیں پا رہی ہیں تو اس طرح کا جو ہے نیا موڈیول انہوں نے تیار کیا ہے لیکن میں کہہ دوں پھر سے کہ یہ موڈی سرکار ہے اور یوگی سرکار ہے کوئی بھی اس طرح کا اپرادھی یا دوشی یا آتنگ کی بکسہ نہیں جائے گا اس کو جرور پکڑا جائے گا اور اس کو جرور سجا ملے گی اور سرکار نے پانچ ٹیمیں گٹھت کی ہیں اور پانچوں ٹیم جاج کر رہی ہیں اور نشید روپ سے سارے لوگ پکڑے جائیں گے لیکن سوال یہ ہے آج سوال یہ ہے کی کیا بیپکشی پارٹیاں جن کو ان جو سرارتی صحت کو کہہ کر کے اور راہ سے بھٹیے ہوئے لوگ بتا کر کے ان کو سندکشن دینے کا کام کر رہے ہیں بچانے کا کام کر رہے ہیں سماجوادی پارٹی جو ایک ڈھکایٹ کو جاتی دیکھ کر کے اور اس کے اپرادی کے ساتھ کھڑے ہونے کا کام کر رہے ہیں اب تک یہ بیپکشی پارٹیاں ان لوگوں کو بڑھاوا دینے کا کام کرے گی نہیں ابھی ٹرین سے جڑا تو ایسا کوئی اپڈیٹ نہیں ہے ٹرین سے جڑا تو ایسا کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو بچانے کی کوشش کر آئے ایسا کچھ